ساتھ و عذاب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شامہ اردو ہنڈی میں آج ہم کریں گے نائیو ایس کلاس ٹین ہوم سائنس کا ٹی اے میں اور یہ جولائی میں آپ کا جمع ہوگا اور اکتوبر نومبر میں آپ کے ایک جام ہوں گے تو اس حساب سے ہم اسے کریں گے تو سب سے پہلے ہم درست میں سے کسی ایک سوال کا جواب تقریب ہے چالیس سے ساڑ الفاظ میں دینا ہے عام کہاوات ہے صحت ہی دولت ہے دو وجوہات بتا کر اچھی صحابت کی اہمیت کا جواز پیش کیجئے تو اس میں ہم سب صحت کو پہلی ترجیح لیتے ہیں آپ نے مشہور کہاوات ضرور سنوے ہوگی صحت ہی اصل دولت ہے صحت ہی اصل دولت ہے جب آپ صحت مند ہوتے ہیں وہ تو اپنے کام اور اپنی زندگی دونوں سے پوری طرح لوت فند روز ہوتے ہیں ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیشن یعنی WHO کے مطابق صحت کے معنی صرف بیماریوں سے محفوظ رہنا ہی نہیں بلکہ جسمانی ذہنی اور سماجی اعتبار سے چاک و چوبند رہنا ہے اس کا مطلب ہے جسم اور دماغ دونوں کا اپنے افعال کو اچھی طرح انجام دینا اچھی صحت والے لوگ زیادہ خوش مزاج پرچوش زندگی سے بھرکور اور باصلائیت ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے زیادہ اچھا کام کرتے ہیں تو جو آپ کو اس کی پی ڈی ایف ٹی اے میں پریکٹیکل آسائیمنٹ بکس کوششن بیپر جو کچھ بھی چاہیے ہیل بک وغیرہ تو آپ ہم سے کونٹیکس کریں دوسرا سوال جو آپ کو اس کے ٹی اے میں یعنی آسائیمنٹ میں لکھنا دوسرا سوال ہے کوششن بلیک پین سے لکھے گا اور آنسر بلو سے دس زیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب تقریباً چالیس سے ساٹھ الفاظ میں لے گی کھانا پکانے کے دوران کپڑوں میں آگ لگنے کے حادثات اکثر ہوتے رہتے ہیں کوئی دو ایسے مناسب طریقے بیان کیجئے جن کی مدد سے ان حادثات سے بچا جا سکتے ہیں کھانا پکانے کے دوران کپڑوں میں آگ لگ جانے کے حادثات اکثر ہوتے رہتے ہیں دو ایسے مناسب طریقے دس زیلیں ایک لائن چھوڑ کے لکھئے تاکہ صاف ہو اگر آپ کے کپڑوں میں آگ پکڑ لی تو دوڑے نہیں کیونکہ اس سے آگ کو ہوا ملے اپنے کپڑوں کو بچانے کے لیے فرش پر لڑکے بہتر طور پر ساکت رہ کر خود کو اونی کمبل کو لپیٹ کر فرش پر لوٹ لگائیں اپنے چہرے پر بھیگا کپڑا باندیں بچ نکلنے کے لیے فرش کے ساتھ ساتھ رہیں گے یاد رہیں کہ نچلی سطح پر ہوا گرم ہوا کے مقابلے میں صاف ہوتی ہے اور دھوہ اوپر کی جانب جاتا ہے تیسرا ہے درز جیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب تقریباً چالیس سے ساٹھ الفاظ میں دیجئے علیف ہے بی بی رتنہ کی عمر آٹھ وہاں ہیں اس مرحلے کے دوران اس کی ایسی سرگرمی بیان کیجئے جس کی ویسے پخت کی ہے اور ایسی ایک سرگرمی جو سیکھنے سے وجہ سے ہو سکتی ہے بیان کیلئے تو بی بی رتنہ آٹھ ماہ کی عمر میں اپنی ماں سے گھٹنے کے بل چلنا سیکھا یہ فیملی کے لئے بہت زیادہ خوشی کا رما تھا فیملی کے سبھی ممبروں نے اس کے لئے تعلیب اجائے اور اسے گلے لگایا کیا آپ جانتی ہیں کہ وہ گھٹنے کے بل چلنے میں کیوں اہل ہوئی جیسا اس لئے تھا کہ اس کے جسم وہ سرگرمی کے لئے کافی پختہ ہو چکا تھا یہ پختگی یعنی میچوریشنز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ امکانی امتیازی اور صاحب بیٹنے گھٹنے کے بل چلنے سینے کے بل کسکنے اور چلنے وغیرہ جیسی مختلف سرگرمیوں کے لئے فرد میں پیدائی سے ہی موجود ہوتے ہیں اور توراس یعنی بریڈی کے ذریعے منظبت ہوتے ہیں اس کے بعد اگلا سوال ہے سوال نمبر چار درز جیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب تقریبا سو سے درسو الفاظ میں دیجئے بنائی کیا ہے بناوٹ کی دو خصوصیات دیکھئے بنائی اور نیٹنگ میں کیا فرق کڑائی کپڑے کی تکنی کی طریقوں سے بنایا جاتا ہے جیسا کہ گھی سے بنے ہاتھ بنائی اور کروشے سے بنے جال بننا وغیرہ بہرحال یہاں ہم کرکے کی بنائی اور ہاتھ سلائی کروشے کی بنائی جو کپڑے بننا دو مشہور طریقے کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں تانے اور بانے یعنی ووپ اور اینڈ ویف نبے کے ذاویے پر نیچے اوپر کرکے ملاتے ہیں رینے کے عمل کو بننا ویپنگ کہتے ہیں بناوٹ کی دو خصوصیات درز جیل گناوا کپڑا مضبوط ہوتا ہے گناوا کپڑا کھیچ کر تیڑا نہیں ہوتا اسی لئے آسانی سے ٹینڈل کیا جا سکتا ہے بنے ہوئے کپڑے پر آسانی سے چھپائی اور کھڑائی ہو سکتی ہے کپڑا بنانے کے عمل میں کرکے کی بنائی سب سے زیادہ عام ہیں بنائی اور نیٹنگ میں بنیادی پر چڑیوں کے گھوصلے اور آپس میں کٹی ہوئی شاکوں کی دیکھ کر انسان کے دل میں بھی بننے کا خیال پیدا ہوا کپڑے کی تقنیقوں مثلاً بنائی پر پینٹنگ ٹینڈل نیٹ سے بنائے جاتے ہیں تاہم بنائی اور پینٹنگ دو بنیادی طریقے ہیں پانچوہ سوال ہے کہ درز جن میں سے کسی ایک سوال کا جواب تقریباً سو سے دیرسو الفاظ میں لیتی ہے انسانی وسائل اور غیر انسانی وسائل سے کس طرح مختلف ہیں ایسے تو انسانی اور غیر انسانی وسائل کی فیرش تیار کیلئے جو آپ کے پاس موجود ہیں اپنے دوست کو ان مسائل کے مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کے لیے کوئی دو تجاویز بھی پیش کی دیئے وسائل دو قسم کے ہوتے ہیں انسانی اور غیر انسانی انسانی اور غیر انسانی وقت رقم اور توانائی جیسے وسائل ہمارے پاس دستیاب ہیں لیکن محدود ہوتے ہیں اور ہمیں ان کی دانشمندی کے ساتھ مؤثر انداز میں استعمال کرنا ہوتا ہے دستیاب وسائل اس طرح مؤثر طور پر استعمال کرنے کے اپنا کام مکمل کر لیں اپنے وسائل کو منیجمنٹ کہا جاتے ہیں اگر آپ اپنے دوست کے گھر سائیکل سے جاتے ہیں تو آپ کو دوست کے گھر پہنچنے میں وقت لگے گا وسائیکل کی سواری میں توانائی خرچ ہوگی اگر آپ دوست کے گھر پیدل جاتے ہیں تو بھی آپ کو ان دونوں وسائل کی ضرورت لگی ہیں اکثر ان دونوں وسائل کو ایک ساتھ استعمال کر کے پہنچتے ہیں تو آپ کا وقت اور توانائی بچتی ہے لہٰذا آپ وقت اور توانائی کا منیجمنٹ اور زیادہ مؤثر انداز سے کرتے ہیں وقت اور توانائی کی بہتر سے بہتر استعمال اور انسانی اور غیر انسانی وسائل کا پورا استعمال ہوتا ہے تو آپ جہاں سے بنا سکتے ہیں پی ڈی ایف کی شکل میں مل سکتا ہے اتنی دیر سے آپ کو پڑھا رہا ہوں اگر آپ کو سمجھنا آ رہی ہے تو پلیز لائک کرتے تاکہ ہماری اس نفذ آئی ہو اور سبسکرائب کرنے اور جہاں تک ضرورت ہو جسے اس اپنے دوست تک پہنچائے دس زیل میں سے کسی ایک پروجیکٹ کی تیاری کریں زیرو سے پانچ سال کے بچے کا مشاہدہ کریں چار عوامل ان اثرات کی تفصیل سے بیان دیئے جو آپ بچے کی جسمانی نیش و نمہ کے لئے بہتر ضروری سمجھتے ہیں آپ کی نظر میں فرد کے لئے زیادہ اہم کیا ہے وراثت یا ماہن مثال لے کر بزاعت کا چار عوامل ان کی اثرات کو تفصیل دس زیل ہے جو بچے کی جسمانی نیش و نمہ کے لئے ضروری ہے سروم ترطیب کا مطلب ہے کہ سر سے پیر تک کی نیش و نمہ واقع ہے یعنی فرد کی نیش و نمہ سر کے حصے سے شروع ہو کر نیچے کی طرف جاتی ہے مرکز دور ترطیب اس کا مطلب ہے نیش و نمہ جسم کے مرکزی حصے سے شروع ہو کر بیرونی حدود کی طرف واقع ہوتی ہے اس ترطیب سے پہلے فرد کے حرام مغز سپیشل کرٹ سے نیش و نمہ ہو کر بیرونی نیش و نمہ واقع ہوتی ہے تیسرا نیش و نمہ عمومی خصوصی کی طرف جاتی ہے مثلا پیدائش نیش و نمہ کے تمام مراحل اور بعد پیدائش کے تمام رد و عمل خصوصی جانے ہیں عام سرگرمی سے خصوصی سرمہ رمی کی طرف مثال کے یہ جب صوفی کی صوفی کی عمر دو سال مہینے کی کمتی تو اس کی کرگری کی آواز ادا کلونے دکھایا گیا تھا تو اس اپنے بازو کی حرکت بھی پانچ مہینے کی عمر میں وہ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر قابل ہو سکے یہ ایک مقصود رد عمل نش و نمہ قابل پیچ گوئی ہے چونکہ بچے کے لئے نش و نمہ کی شرعہ مستقل ہوتی ہے لہٰذا ابتدائی عمر میں نش و نمہ کے بعد نتائج کی پیشنگوئی کرنا ممکن ہو سکتا ہے کلائی کے ایک سرے سے بچے کی تقریق بھی قدر کا قیاس کیا جائے گا فرد کے لئے زیادہ اہم وراست یا ماہ ایک دن نشرت نے مشاہدہ کیا کہ وہ بچے مماسل دکھائی دیتے اس نے ان کی ماں سے اس بارے میں پوچھا اس نے بتایا کہ بچے مماسل جڑوا ہے ایک ریگوائیڈ نے ان کی نش و نمہ ہوئی ہے اور دو جین کی شکل میں ان کی تقسیم ہے ان کے ساتھ ساتھ بات اور مشاہدہ کرنے پر نمرت نے پایا کہ اس کا چہرہ مہرے کی خصوصیات تو ایک جیسی ہے لیکن اس کی اتیلیو اہلیتو اور برتاؤ میں فرق ہے ماں نے بھی وضاحت کیا کہ بعض جڑوا بچے بلکل ایک جیسے نہیں دکھائی دیتے ایسا اس لیے کہ ان کی نش و نمہ الگ الگ زائیگوٹس ہوئی اور دو جنن کے شکل میں بڑھ گئے یہ غیر مماسل جڑوا ہیں جیسے الگ الگ وقت میں پیدا ہونے والے بھائی بین نمرت اور صوفی کی طرح نمو جذباتی حساسیت اور دیگر خصوصیات کے انلاز میں انفرادی ترقی کی وجہ کے بارے میں وجہ ہو سکتا مختلف نش و نمہ کے بارے مطالعہ کرنے پر وراثت اور ماحول کی نشتی استراک کو جدہ کرنا مشکل ہے نش و نمہ کے بعض پیلو کو وراثت کے ذریعے زیادہ قوی جبکہ بعض دیگر پیلو کو اس کے ماحول کے ذریعے زیادہ اثر میں اس کی پرورش ہو جاتی ہے تو یہ تھا بھائی آپ کے سامنے ہوم سائنس کا ٹی اے میں جو کہ آپ کو جولائی دو ہزار تیس میں جبا کرانا اور آپ کو کوشن پیپر یا اسائیمنٹ یا جو بھی نوٹس وغیرہ چاہیں گے تو آپ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں سبھی طرح کے نوٹس اسائیمنٹ پریکٹیکل اور ہیل بک گائیڈ نوٹس سم مل جائیں گے ایڈمیشن کرانا وہ بھی ہو جائے گا ٹھیک اونلائن اوف لائن گلاسز لینے وہ بھی ہو جائے گا تو پلیز ہمارے چینل کو جوائن کریں سبسکرائب کریں اور ہر ضرورت منطق پہنچائیں تاکہ اس کو آسانیوں پڑھنے شکریہ